موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیٹا ویر ہاؤزنگ کے لیکچر نمبر نائنٹین میں لیکچر نمبر ایٹین میں ہم نے ای ٹی ایل کے دو ایسپیکٹس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا وچھ ور ایکسٹریکشن اینڈ ٹرانسفورمیشن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ای ٹی ایل پہ باتچیت شروع کی تھی اور پہلا لیکچر کیا تھا میں نے آپ کو اس میں ایک سلائیڈ دکھائی تھی جس میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو ای ٹی ایل کے پیسیز ہیں وہ پیسیز کیا ہیں یاد ہے آپ کو ای ٹی ایل کے ان پیسیز میں ایک جو ٹرانسفورمیشن کا پیس تھا اس کے دو سب کامپوننٹس تھے ٹرانسفورمیشن کے ساتھ کلینزنگ بھی تھی ڈیٹا کلینزنگ تو جو لیکچر نمبر نائنٹین ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈیٹا کلینزنگ کو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ پرابلم کیا ہے یہ پرابلم کیسے ہے اس سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور بہت سی ڈیٹیل جیسے جیسے ہم لیکچر میں گزرتے جائیں گے آپ کو وہ ڈیٹیل پتا چلتی جائیں گے تو اس لیکچر کی ضرورت کیوں پیش آئی میں آپ کو کچھ اس کا بیگراؤنڈ بتاتا ہوں اور وہ بیگراؤنڈ بتانے کے بعد پھر ہم ڈیٹیل سے باقی ایسپیکٹس کو دیکھیں گے اور ٹچ کریں گے تو بیگراؤنڈ سے شروع کرتے ہیں بیگراؤنڈ میں ہم پانچ چھے پوائنٹس ڈسکس کریں گے اور وہ پوائنٹس کیا ہیں ان کی بریف بولٹس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ نام ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی ہم یہ بات کریں گے کہ یہ صرف ڈیٹا ارینجنگ سے بھی زیادہ اور کچھ ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کا ایک بڑا ایفیکٹ بھی ہے اور ڈیٹی سے کیا مطلب ہے اس میں پیراداکس یا کنٹریڈکشن یا کنفرکٹ کیا ہے اور ڈیٹا ڈوپلیکیشن کا ایسے کیا ریفرنس ہے تو میں آپ کو دو باتوں کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں پہلے ایک دو پوائنٹس کو اٹھاتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے پھر باقی پوائنٹس پر جائیں گے ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ڈیٹیل میں پوائنٹس کو ڈسکاس کرتے ہیں تو عزیز ساتھیوں طلبہ و طالبات ڈیٹا کلنزنگ کا صرف ایک نام نہیں ہے کہیں آپ کو اس کو ڈیٹا کلنزنگ نظر آئے گا کہیں آپ اس کا نام دیکھیں گے ڈیٹا سکربنگ اور کہیں ڈیٹا کلیننگ ان سارے ناموں کا مطلب ایک ہے اس کا سگنفیکنس کیا ہے میں آپ کو اس کا سگنفیکنس بتاتا ہوں امپورٹنس بتاتا ہوں اس کی وہ کیا ہے ڈیٹا ویر ہاؤس صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ڈیٹا یہاں سے اٹھایا یہاں سے اٹھایا یہاں سے اٹھایا ڈیٹا اٹھایا اس کو آپ نے انٹیگریٹ کیا ٹھیک ہے جی اس میں کچھ ٹرانسفورمیشن کی اس کو سچنڈائز کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ارینج کر دیا تیہ در تیہ در تیہ یہ میں انیلیجی کر رہا ہوں تیہ کی اور ڈیٹا ویرہ اس کو آپ نے پاپولیٹ کر دیا ڈیٹا کے ساتھ یہاں پہ تو بات ختم نہیں ہو جاتی اس لیے کہ جو ڈیٹا آپ لے کے آئے ہیں اس کو آپ نے یہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو بڑا ٹھیک ہے سٹینڈائز ہے انٹیگریٹڈ ہے لیکن کیا یہ ڈیٹا صحیح ہے کیا یہ ڈیٹا صاف ہے یہاں پہ جو میں نے صاف اور کلین اور جو ڈیٹی کے لفظ استعمال کیے ہیں یہ لیٹرل میننگ میں نہیں ہے یہ ایک طرح کا لوجیکل ایفیکٹ ہے اس کا لوجیکل ایمپیکٹ بھی ہے اس کا تو آپ کا جو ڈیٹا ویرہ ہاؤس ہے اگر اس میں ڈیٹی ڈیٹا جا رہا ہے تو ڈیٹا ویرہ ہاؤس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی ڈیٹا ویرہ ہاؤس کی صحت اچھی نہیں ہوگی جب ڈیٹا ویرہ ہاؤس کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے ڈیسیجنز اچھے کیسے ہو سکتے ہیں اور جب آپ کے ڈیسیجنز اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے بزنس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی اور جب آپ کے بزنس ہی کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو پھر یقیناً آپ کی ہیلتھ بھی یقیناً خراب ہوگی کیونکہ جب آپ کا لاؤس ہو رہا ہوگا تو آپ صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں میں آپ کو ایک انیلیجی دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ بڑے اچھے محول میں رہتے ہیں صاف ستھنا محول ہے سارا کچھ ہے گھر میں بڑی آپ سپری کرتے ہیں ڈس انفیکٹنز استعمال کرتے ہیں لیکن پانی تو آپ صاف ہی پییں گے اگر آپ بڑی ورزش کرتے ہیں بڑے اچھی خوراک کھاتے ہیں لیکن اگر پانی آپ صاف نہیں پی رہے تو آپ کی صحت اچھی کیسے ہو سکتی ہے اگر پانی ڈرٹی ہے تو آپ ہیلڈی نہیں ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کا میدہ بیمار ہے تو آپ خود صحت مند کیسے ہو سکتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس is much more than just arranging data it's about arranging clean data اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی آپ کو clean data plate میں رکھے پیش نہیں کرتا بلکہ آپ کو data clean کرنا پڑتا ہے اور جو data clean کرنا ہے it's an enormous problem یہ problem بڑی کیوں ہے اس کو میں نے enormous کیوں کہا میں نے اس کو اس لیے enormous کہا ہے جیسے کہ میں نے پیچھے چند lectures میں بھی آپ سے کہا تھا کہ beware of data quality the data is always dirtier than you think آپ کی جو expectations ہیں data اس سے زیادہ ہی خراب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ data quality is a big problem جب data quality ایک big problem ہے تو big problem کو حل کرنے کے لیے solution بھی تو بڑا چاہیے اور big problem کا impact بھی تو بڑا ہوگا میں نے کہا آپ کو چھوٹی سی مثال دوں آپ نے یہ statement پہلے بھی سنی ہوگی garbage in garbage out جس کو gigo بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کے warehouse میں اچھا data نہیں جا رہا garbage data جا رہا ہے تو آپ کے decision کی value بھی خدا نہ خواستہ garbage level کی ہوگی it would be useless میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ایک بڑا important aspect ہے data cleansing کا data cleaning کا اور اس کو بہت seriously لیں اس لیے کہ اگر ادارے میں warehouse میں clean data نہیں جا رہا تو اس ادارے کا اس data warehouse کا خدا ہی حافظ تو میں نے آپ سے یہ تین point discuss کیے اب ہم دیکھتے ہیں بقایہ points کے ہیں اس کے بعد ان points کو detail میں discuss کریں گے کوئی سوال ہو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو پوچھ سکتے ہیں تو ہم ایک نظر ان points کو دیکھتے ہیں جو اب ہم نے discuss کرنے ہیں وہ points کیا ہیں dirty is relative paradox data duplication dirty is relative کا کیا مطلب ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ dirty data کا مطلب کیا ہے کیا data کا رنگ خراب ہوتا ہے یا data ڈیڑا میڑا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے dirty کا مطلب یہ ہے it's a relative term relative کا مطلب کیا ہوا dirty کو پہلے دیکھ لیتے ہیں dirty means کہ جو data جن conformance کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا data کی جو value ہونی چاہیے تھی یا جن value سے اس کو confirm کرنا چاہیے تھا ان value سے data confirm نہیں کر رہا اس کو آپ dirty data کہیں گے data کا dirty ہونا is a relative term relative کا کیا مطلب ہے رشتے دار مطلب نہیں ہے اس کا relative کا یہ مطلب ہے کہ جو context میں آپ data کو dirty کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی اور context میں وہ data dirty نہ ہو اس لیے کہ وہ confirm کرتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جس کو اس کو match کرنا چاہیے تھا تو یہ ہے dirty relative ہے اور confirmance ہے یہ بات سمجھے آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ data کو یہ establish کرنا یا data کے بارے میں یہ establish کرنا کہ data dirty ہے یا data dirty نہیں ہے اس کے لیے domain knowledge چاہیے اور in depth domain knowledge چاہیے domain knowledge کا مطلب ہے business knowledge مطلب یہ کہ جس domain میں ہم data کی بات کر رہے ہیں اس domain کا شخص ہو جو کہ یہ establish کر سکے کہ جس کو آپ as computer scientists data کہتے ہیں کیا وہ data ہے کیا وہ dirty data ہے کہ وہ clean data ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ ایک paradox کو جرم دیتا ہے paradox کیا تھا میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی تھی کہ operation تو کامیاب رہا لیکن مریض مر گیا یہ ایک paradox ہے یہاں پہ paradox کیا ہے یہاں پہ paradox کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ایک ایسا شخص چاہیے جس کے پاس domain knowledge ہو اور اس شخص کو لے کے آپ data کو identify کریں گے کہ data dirty ہے کہ نہیں جب یہ establish ہو جائے گا کہ data dirty ہے پھر اس کو clean کریں گے data کا dirty ہونا یا نہ ہونا تو آپ کو اس شخص نے بتایا جو کہ domain expert تھا ہو سکتا آپ نے اس کی basis پہ کوئی rules بنا لیا rules establish کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک semi automatic system ہوگا semi automatic system کا نقصان کیا ہے کہ ایسے system کی جو کہ data کو clean کر رہا ہے throughput کم ہوگی یہ تو ایک paradox بن گیا paradox اس طرح سے کہ data warehouse میں چند سو records یہ روز تو نہیں ہوتی یہاں تو hundreds of thousands یا million کے حساب سے روز ہوتی ہیں ان ساری روز کو اگر آپ نے clean کرنا ہے automated cleaning ہونی چاہیے تاکہ جلدی ہو لیکن اگر آپ automated cleaning لے کے آئیں گے تو domain knowledge کہاں سے آئے گا domain knowledge کو automate کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ paradox تھا اس میں ایک اور بات جو میں آخری پوائنٹ اس میں بتاتا چلوں آپ کو background کے ریفرنس سے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو data cleaning یا cleansing کی جو problem ہے یہ آئی ہے duplicate removes کی وجہ سے duplicate removes کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے جیسے کہ میں نے شہد آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی مثال دی تھی کہ ایک ہی entity کی multiple representations ہیں ایک entity کی multiple representations ہیں اور جب ہم data warehouse کی بات کرتے ہیں تو data warehouse is a prime target for multiple representations of a single entity prime target کس طرح سے ہے it's a central repository from different disparate heterogeneous sources اس لیے بہت chance ہے بالکل ہو سکتا ہے کہ مختلف sources سے جو data آئے وہ repeat ہوتا ہو کئی دفعہ repeat ہوتا ہو یقین انہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے background کے reference سے اب میں آپ کو مثالیں دوں گا ایک دو اور ہو سکتا ہے کہ آپ مثال سنکے ہسیں آپ اس لیے اس ہنسی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میں آپ کو ایسی مثالیں دوں گا جن کو سنکے data کی quality یا data cleansing کے reference سے رونا بھی آتا ہے تو یہ جو ہنسی اور رونے کی جو مثالیں ہیں ان مثالوں کی طرف چلتے ہیں ہو سکتا ہے آپ ان کو enjoy بھی کریں تو ہم ان مثالوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کیا مثالیں ہیں lighter side of dirty data toddler employees toddler employees کا کیا مطلب ہے دیکھیں آپ data کو dirty کیسے establish کرتے ہیں ایک تو میں نے کہا کہ of course domain knowledge domain knowledge کی basis پہ آپ خود بھی تو data کو identify کر سکتے ہیں کہ data dirty ہے مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ کسی شخص کا height 15 foot نہیں ہو سکتی تو اگر آپ scan کرتے ہیں table آپ کو کسی کی height 15 foot نظر آتی ہے تو آپ کو پتا ہے یہ غلطی ہے یا کسی شخص کا وزن اگر آپ کو ہزار پونڈ نظر آتا ہے تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہے ہو سکتا ہے اس پہ آپ ہنس میں بھی کہ دیکھو کیسی غلطی ہوئی ہوئی ہے toddler employees کا کیا مطلب ہے toddler employees کا مطلب یہ ہے کہ say for example ہم 2005 کی بات کرتے ہیں 2005 کی بات کر رہے ہیں اور جو employee ہے اس کی جو date of birth ہے وہ 1995 enter ہوئی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے یا 1995 کے آگے کی کوئی date ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا employee ہے وہ تو baby ہے وہ تو بچہ ہے صرف ہو سکتا ہے اس کو بھی صحیح طرح چلا بھی نہ آتا ہو ہو سکتا ہے آپ ہنسے ہیں اس کے اوپر دیکھیں جی میں نے ایک ایسی غلطی پکڑی ہے کہ آپ کا system یہ کہتا ہے کہ بچوں کو آپ نے نوکری دے دی ہے ٹھیک ہے جی؟ ایک بات دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو dates کے مزاق ہے یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے مزاق آگے کیسے بڑھ سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو نوکری دی کہ جس کی جو date یا اس کی جو employment date ہے وہ اس کی birth date سے پہلے کی ہے یعنی کہ جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو آپ نے نوکری دے دی ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ کی شادی بھی نہ ہوئی ہو پھر بھی آپ نے ان کو نوکری دے دی کیا یہ ہسنے کی بات ہے شاید ہسنے کی بات ہے لیکن اس ہسی کے پیچھے بڑے مزامرات بھی پیچھے رکھے ہوئے ہیں وہ مزامرات کیا ہیں کیا کوئی اس بات کو seriously لے گا اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ data میں یہ error تھے اور ان کی basis کے اوپر یہ results نکل رہے تھے کیا کوئی اس کو seriously لے گا یقیناً اس کو ایک entity ضرور seriously لے گی اور وہ entity کیا ہے وہ entity computer ہے computer میں sense of humor نہیں ہوتی computer تو بچارہ یہ غلام ہے جو حکم دیتے ہیں پورا کرے گا جب computer ان data کو process کرے گا تو اس کے پاس تو کوئی اگر آپ نے کوئی rule نہیں دیا ہوا کہ یہ چیز پکڑنی ہے یا نہیں پکڑنی اس کے لئے سب چیزیں برابر ہیں وہ سب چیز process کرتا جائے گا ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسی غلطی ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ data بھرا پڑا ہو ایسی غلطیوں سے جانکہ toddler implies ہو یا unborn لوگوں کو نوکری دے دی ہو ایسی تو تھوڑی values ہوں گی جب آپ ایسی تھوڑی values کی بات کریں گے اور آپ یہ بھی کہیں کہ جی جب ہم averages کی بات کرتے ہیں ہم بہت سارے data میں data warehouse میں چند سو record تو نہیں ہوتے اگر چند سو records میں error موجود ہے اس طرح سے data اگر dirty ہے تو جب average لیں گے تو اس کا effect ختم ہو جائے گا لیکن میرے عزیز students آپ ایک بات غور سے دیکھیں کیا اس سے maximum value نہیں چینج ہو جائے گی data کی یقیناً چینج ہو سکتی ہے کیا اس سے minimum value نہیں چینج ہوگی یقیناً چینج ہو سکتی ہے کیا اس سے median نہیں چینج ہوگا یقیناً چینج ہو سکتا ہے تو یہ ہنسی کا مقام نہیں ہے it's a fact کہ یہ ایک problem ہے میں اب آپ کو serious problem کے بارے مثال دیتا ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ point دیکھتے ہیں serious side of dirty data اس میں میں دو point سے آپ سے discuss کروں گا ایک government decision making ہے اور ایک direct mail based marketing ہے میں آپ کو ان کے details بتاتا ہوں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں government decision making کے بارے میں government کے پاس funds ہیں اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کا مقصد ہے اپنی عوام کی well being اب وہ پیسے اور funds invest کرنے ہیں invest کرنے ہیں لوگوں کی میرے زندگی بہتر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ investment کرنی ہو infrastructure development کے لیے وہ infrastructure کس قسم کا ہو سکتا ہے وہ infrastructure school ہو سکتے ہیں school کی صرف building تو نہیں کھڑی کی جاتی schoolوں میں classroom ہوتے ہیں اس میں furniture جاتا ہے اس میں پنکھیں لگتے ہیں اس میں lightیں لگتے ہیں اس میں دروازے لگتے ہیں اس میں خرچہ آتا ہے صرف school ایسے نہیں بن جاتے ان میں teachers کو لانا پڑتا ہے library کی کتابیں آتی ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ investment ہے اور یہ investment کب اور کہاں اور کیسے کی جاتی ہے جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہاں جی ہم ہمارے پاس جو collected data ہے یا جو ہمارے پاس census data ہے جو مردم شماری کا data ہے آج کا یہ اتنے سالوں کے difference ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کس علاقے میں rapid population growth ہو رہی ہے جس علاقے میں rapid population growth ہو رہی ہے ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ لوگ ہیں اور وہاں ان کو school بھی چاہیے ہوں گے اس لئے آپ نے اس زگاہ پہ school بنائے اس زگاہ school بنانے کے لئے پیسے air mark کر دیے یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس data ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس علاقے سے لوگ نکل مکانی کر کے کہیں اور جا رہے ہیں تو جہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اگر population growth rate بھی ہے ہو سکتا ہے وہ neutralize ہو چکا ہو وہاں school کی ضرورت نہ ہو اگر آپ کا data dirty ہے یعنی کہ اگر government کے پاس data dirty ہے اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایسی جگہ school بن جائیں گے جہاں schoolوں کی ضرورت نہیں ہوگی that would be a lost investment یا ایسی جگہ school نہیں بنیں گے جہاں schoolوں کی شدید ضرورت ہوگی اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دورہ نقصان ہوا ایک تو پیسے اس جگہ invest ہوئے جہاں سے return کچھ نہیں ہوا اور پیسے اس جگہ invest نہ ہو سکے جہاں لوگوں کا بہت بھلا ہونا چاہیے تھا یہ تو ایک point ہوا دوسرا point میں آپ سے بات کرتا ہوں ذرا detail میں وہ ہے direct mail marketing direct mail marketing میں dirty data کا کیا consequence ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ direct mail marketing میں ہوتا کیا ہے direct mail marketing میں ایک company ہے وہ کوئی نئی campaign launch کرتی ہے کوئی product introduce کرانا چاہتی ہے تو وہ data demographics دیکھتی ہے population کے demographics دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں جی ہمیں ادھر اس علاقے میں یہاں پہ ہمیں لوگوں کو اپنی product کے بارے ہیں بتانا چاہیے ہمیں اپنی promotional campaign launch کرنی چاہیے وہ یہ campaign کیسے launch کریں گے وہ یہ campaign خطوں کے ذریعے launch کر سکتے ہیں وہ کوئی اپنے بروشر بنائیں گے اپنا کوئی news letter بنائیں گے اس کو ایک لفافے میں ڈالیں گے پہلے تو news letter کی printing کی cost آئے گی فری میں کوئی کام نہیں ہوتا اس کے بعد وہ لفافے میں news letter جائے گا اس پہ چار پانچ روپے کا ٹکٹ لگے گا اس کو کوئی لفافے میں ڈالے گا لفافے کی بھی cost ہے پھر وہ کوئی اس کو ڈاخانے لے کے جائے گا بغیرہ بغیرہ اگر آپ کا data dirty ہے تو پتہ ہے چلا کہ آپ کے پاس addresses ہی غلط تھے آپ نے جن لوگوں کو خط بھیجے وہ خط واپس آگئے that is a loss پیسے ضائع ہو گئے یا اگر آپ نے proper house holding نہیں کیوئی تھی جس کا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا many to many transformation کے اندر which was an ETL issue جو کہ ہم نے ETL کے second lecture میں کیا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر house holding صحیح نہیں ہوئی آپ اپنے حساب سے پانچ بندوں کو پانچ مختلف لوگوں کو خط بھیج رہے ہیں لیکن سارے کے سارے خط ایک ہی بندے کے پاس ایک ہی گھر میں جا رہے ہیں یہ بھی پیسے ضائع ہو گئے یہ تو آپ کا direct loss of money ہے لیکن اس کے علاوہ آپ نے غلط علاقے کو target کیا اور جس علاقے کو آپ کو target کرنا چاہیے تھا وہ کسی اور نے target کیا وہ پیسے بنا کے چلا گیا business اس نے کر لیا آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا آپ کے پیسے کا بھی نقصان ہوا آپ کے business کا بھی loss ہوا اور آپ کی بدنامی اس کے علاوہ ہوئی all due to dirty data پتہ ہے چلا کہ data کو clean کرنا بہت ضروری ہے ورنہ calamities ہی calamities ہیں ورنہ بڑی پریشانی ہیں اس کے بارے میں مزید detail میں بات کرتے ہیں three classes of anomalies میں نے یہ لفظ anomaly کا کیوں استعمال کیا میں تو dirty data کے بارے میں بات کر رہا تھا anomaly کا مطلب ایک exception ہے exception کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز which is out of the norm data کو جب ہم dirty کہتے ہیں تو dirtiness کو establish کیسے کرتے ہیں کہ جو conformed values ہیں ان کے باہر جو value ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ value غلط ہے that is dirty data that is an exception also مثال کے طور پہ جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 15 foot کی height کسی شخص کی یہ تو نہیں ہوتی یہ ایک exception ہے یہ ایک anomaly ہے تو ان anomalies کو یا یہ anomalies correspond کرتی ہیں data کو dirty ہونے کے بارے میں یہ establish کرتی ہیں کہ there is something wrong آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو وہ کون سی تین anomalies ہیں میں آپ کو وہ تین anomalies بتاتا ہوں اور پھر ان anomalies کی مزید سب کلاسز ہیں تو ہم ان anomalies کو دیکھیں گے ان کی سب کلاسز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں زیادہ تیز تو نہیں جا رہا ہے چلیں تھوڑا سا میں آستہ ہو جاتا ہوں تو ہم ان کلاسز کے بارے میں بات کریں گے جو تین کلاسز ہیں data کی anomalies کی ان کی سب کلاسز کے بارے میں بات کریں گے کچھ کے میں آپ کو مثالیں دوں گا examples دوں گا اس کے بعد جو missing data کی anomaly ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے حل کیا ہیں اس کی issues کیا بنتے ہیں اور اس طرح ہم آگے اور problem اس طرح جائیں گے جو کیس کے ریفرنسے ہیں تو میں مزید بات کو لمبا کیے بغیر آپ کو وہ تین anomalies بتاتا ہوں ان کی سب anomalies بتاتا ہوں ایک نظر درہ سکرین پر ڈالیے گا three classes of anomalies syntactically dirty data اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کلاسز ہیں سب کلاسز بلکہ semantically dirty data اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین کلاسز ہیں integrity constraint violation business rule contradiction اور duplication اور پھر coverage anomalies ہیں یعنی کہ missing attributes and missing records ان anomalies کے بارے میں ہم ذرا determine رویسی بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں پہلی anomaly کی طرف three classes of anomalies syntactically dirty data یہ syntactically dirty data کی دو سب کلاسز ہیں ایک lexical errors ہیں اور ایک irregularities ہیں lexical errors کا یہ مطلب ہے آسان الفاظ میں کہ there is a problem with the structure of the data that is stored where it has been stored یہ تو ایک problem ہے اس کے یہ definition ہے irregularities کا کیا مطلب ہے in the context of syntactically dirty data irregularities کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک column ہے say for example salary کا column ہے وہاں کسی کے annual salary لکھی ہوئی ہے annual salary کتنی لکھی ہوئی ہے 20,000 سوال یہ ہے یہ 20,000 روپے ہے یہ 20,000 ریال ہے یہ 20,000 ڈالر ہے میری بات سمجھ رہے ہیں یہاں پہ وہ والی بات نہیں ہوئی کہ کسی کے 20 لاکھ کوئی figure لکھا ہوا تھا لیکن irregularity ہے یہاں پتہ ہی نہیں کہ اس کے units کیا ہے یہ ایک irregularity ہے اس کے بعد ہم دوسری class کی طرف جاتے ہیں ویچار semantically dirty data یہ جو semantically dirty data ہے اس کی تین سب قسمیں ہیں وہ تین سب قسمیں کیا ہیں پہلی سب قسم تو ہے integrity constraint violation اب integrity constraint کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے جب آپ نے foreign کی relations اس کے بارے میں پڑھا ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس data آیا ہے اس میں سے کسی department کا ذکر ہے department number five اور وہ جو اس کی میں detail مزید بتاتا ہوں آپ کو اور جو department number five ہے وہ department number five تو exist ہی نہیں کرتا مطلب آپ نے جن departments کو identify کیا ہے آپ نے کہا کہ جی ایک department sales کا ہے ایک marketing کا ہے ایک accounting کا ہے ایک transportation کا ہے وغیرہ وغیرہ ایک پانچ پانچ department جو کہ آپ نے define ہی نہیں کیا آپ کے پاس جو data آیا ہے اس میں ایک پانچ number department کے بارے میں data ہے اس کا ذکر ہے یہ integrity constraint violation ہے یہ ایک anomaly بھی ہے مطلب کہنے کا یہ کہ ہم ایک ایسے department کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو department exist ہی نہیں کرتا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ data کس طرح سے آ گیا اس لیے کہ جو integrity constraint تو implement کیا جاتا ہے یہ violation ہو کیسے گئی یہ ایک اچھا سوال ہے اس کا جواب اس سے بھی اچھا ہے اس کا جواب میں موقع آنے پہ دوں گا جب ہم ڈیٹیل میں integrity constraint violation کے بارے میں بات چیت کریں گے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات اس میں ہے وہ business rule contradictions ہیں یہ میں نے آپ کو پہلی مثال دی تھی جس سے کہ میں نے لیکچر بھی سٹارٹ کیا تھا business rule contradiction کے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جو employment date ہے hiring date ہے وہ اس کی birth date سے پہلے کی ہے یا کسی کو جو آپ نے loan دیا ہے اس پہ جو interest ہے وہ ہے ہی نہیں یا interest ہے لیکن جو company کی policy تھی کہ جتنا interest ہونا چاہیے اس سے کم interest ہے بہت کم ہے یا کسی کو double promotion دے دی گئی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بجائے اس post سے اس نے اس post تک جانا تھا اور اس کے بعد اس نے اگلی post پہ جانا تھا وہ اس نے یہی سے jump ماری اوپر کی post پہ چلا گیا یا تو اس کا programmer سے کوئی دوستی تھی یا جو chief executive تھا اس سے کوئی رشتہ داری تھی اگر ایسی باتیں نہیں ہیں تو یہ ایک data میں problem ہے integrity integrity کی problem نہیں ہے بلکہ یہ problem business rule کی violation کی problem ہے اس کے بعد data coverage کی problem ہاتی ہے data coverage کی problem کیا ہے ہم مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں آپ کو slide بھی دکھاتا ہوں تاکہ detail سے اس کو ہم سمجھ سکیں میں آپ کو explain کر سکوں آئیے میرے ساتھ تو جی ساتھیوں بور تو نہیں ہو گئے میرے ساتھ ہیں آپ تو جو coverage کی problem تھی وہ کیا تھی اور باقی slides یا جو باقی classes تھی ان کی context میں وہ problem کیا ہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ ساری classes کو دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں detail سے بات کریں گے آپ ایک نظر سکرین پر ڈالیے گا coverage کی problem اور coverage کی جو problem ہے اس میں کچھ variation ہے میں اس میں باری باری جاتا ہوں اس میں ایک تو variation یہ ہے کہ there is missing data data نہیں ہے data کیوں نہیں ہے اس میں جو data missing ہے وہ attribute missing ہے یا group of attributes missing ہے یا records missing ہے یہ ایک الگ issue ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کو resolve کرنے کے بارے میں بھی بات کریں گے تو بات ہم یہ کر رہے تھے coverage anomalies کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ coverage anomalies ہوتی کیوں ہیں اس لئے ایک بات یاد رکھیے آپ کہ جب تک ہم problem کو identify نہیں کر سکتے جب تک ہم problem کی تیہ میں نہیں پہنچیں گے ہم problem کو resolve نہیں کر سکتے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں پہلے problem کو پکڑیں اور پھر اس کو solve کر سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ coverage anomalies ہوتی کیوں ہیں اس کے کوئی تقریباً چار reasons ہے میں آپ کو چار reasons بتاتا ہوں پہلا reason تو اس کا یہ ہے کہ ہم جس equipment کو استعمال کر رہے تھے data record کرنے کے لئے اس equipment میں کوئی problem تھی اس equipment میں problem تھی اس equipment میں کیا problem تھی problem کچھ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کی بورڈ ہے کی بورڈ کی کوئی کی خراب ہے اب آپ نے کی پریس کی یا کی کوئی lose تھی اور وہ corresponding کی data انٹر نہیں ہوا یہ ایک problem ہے data کی recording میں problem ہو جائے گی اس میں ایک اور بھی issue ہے کہ آپ barcode reader استعمال کر رہے ہیں barcode reader کے شاید جو اس کا head تھا جو اس کو آپ چلاتے ہیں اس کو clean ہونا چاہیے تھا اس کو صاف ہونا چاہیے تھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے electro mechanical problem ہے کہ آپ کی equipment نے malfunction کیا اور data recording صحیح نہیں ہو سکی یہ ایک problem آگئی دوسری problem یہ ہے کہ آپ data system میں لے کے آئے اور اس data کے corresponding کوئی data نہیں ملتا تھا تو اس کے بارے میں یہ سوچا گیا کہ there is some error یہ کس نے سوچا یہ data entry operator نے سوچا ٹھیک ہے جی اور اس نے وہ data ہی اڑا دیا data ہی ختم ہو گیا بعد ہی ختم ہو گیا یہ دوسری problem ہے تیسری problem اس میں کیا ہے یہ anomaly کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے coverage کی anomaly کہ جس data کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ data پڑھائی نہیں جا رہا تھا جو operator تھا جو data entry کر رہا تھا یاد رکھیں اب ہم اس context میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی filled form ہے اور وہ filled form جو ہیں وہ hand filled filled ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ تو میں خود IC handwriting اپنی لکھتا ہوں کہ میں اپنا لکھاوا نہیں پڑھ سکتا اس کا مطلب یقیناً کہ جو میں لکھوں گا وہ دوسرا بھی نہیں پڑھ سکے گا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کبھی کے بھی ایسا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو data تھا وہ صحیح طرح پڑھا نہیں گیا data صحیح طرح پڑھا ہی نہیں گیا اس لئے data کو enter نہیں کیا گیا بات ہی ختم ہو گئی یہ بھی ایک issue ہے اور اس میں جو issues ہیں ان کے بالے میں بھی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ anomalies کیوں ہوتی ہیں اس میں ایک اور reason بھی ہے جو کہ بڑا interesting reason ہے جس پہ کہ بہت سے لوگوں نے بڑا پیسہ بھی بنایا بہت سے companies نے بڑا پیسہ بنایا وہ reason یہ تھا کہ جس وقت data record کیا جا رہا تھا for certain reasons it was not considered important enough to be recorded جیسے کہ century کے دو digits تھے یہ ہم y2 کے problem کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب آپ کے پاس جو data آ گیا ہم نئی century میں آ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کافی detail میں یہ y2 کا issue کیا ہوا تھا یہ anomalies اس لئے آئی تھی کہ certain data was not considered important enough to be recorded یہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ coverage anomalies کیوں ہوتی ہیں بات سمجھ گئے آپ اب جبکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ coverage anomalies کیوں ہوتی ہیں میرے خیال میں اب یقیناً ہم اس position میں ہیں کہ ہم data cleansing کر سکیں ہم ان anomalies کو remove کر سکیں سوال یہ ہے کہ ان anomalies کو کیسے remove کریں گے اس slide میں اس کے بارے میں بات ہوگی ہے handling missing data یعنی کہ ہم coverage anomalies کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا جو سب سے آسان اور جھٹکل طریقہ ہے which is intہائی unefficient وہ تو یہ ہے کہ جن records میں یہ anomalies آ رہی ہے ان records کو ہی تباہ کر دیں ان کو delete کر دیں یہ وہی مثال ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ جو train کا آخری ڈبا ہے اس میں جھٹکے بہت لگتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ آخری ڈبا ہٹا دیا جائے ایسے مسائل کا کوئی حال نہیں ہوتا بلکہ ایسے مسائل اور مسائل کو جنم دیتے ہیں ہاں اس کے اوپر ایک counter argument بھی آ سکتی ہے وہ counter argument یہ ہے is it worth is it worth while to keep dirty data as opposed to not keeping any data at all یہ ایک debatable question ہے اور یہ انشاءاللہ جب ہم data quality management کے بارے میں بات کریں گے اور اگر وقت ملا تو میں وہاں آپ کو details سے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ ایک بات ہوگی کہ آپ نے data record کو drop کر دیا ٹھیک ہے جی دوسرا طریقہ کیا ہے جو missing data کو resolve کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ data کو manually fill کر دیں آپ لوگ بٹھائیں اور وہ ایک record کو دیکھیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے rules device کرنا خاصہ مشکل اور time consuming ہو جس کی basis پہ آپ automatically missing values کو fill کر سکیں تو آپ نے بندے بٹھا دیئے پاکستان میں human resource تو بہت ہے اور انہوں نے manually جو تھا وہ key in data کرنا شروع کر دیا نہ صرف یہ بہت time consuming ہے بلکہ اس کی کیا guarantee ہے کہ جو وہاں پہ صحیح data key in ہونا تھا وہی data key in ہو رہا ہے یا اس میں بھی کوئی dirt شامل ہے اس کو بھی خراب کر دیا گیا ہے جانتے پوچھتے نہیں مختلف reasons کی base پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز feasible بھی ہے کہ نہیں ہے یہ ایک اچھا سوال ہے اس کا جواب میں آپ کو بتائی چکا ہوں اس کے علاوہ تین اور طریقے ہیں اس problem کو resolve کرنے کے میں آپ کو ان طریقوں کی details کچھ بتاتا ہوں جی تو میں نے آپ کو دو طریقے تو بتائے جس سے کہ ہم missing values کو accommodate کر سکتے ہیں باقی تین طریقے کون سے ہیں میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ we use a global constant filler یعنی کہ ہم ایک constant value لیتے ہیں جو کہ change نہیں ہوتی global سے مطلب یہ ہے کہ جس attribute میں values missing ہیں پورے کے پورے table میں وہ جو column یا attribute ہے اس میں جہاں جہاں value missing ہے وہاں وہاں ہم وہ filler ڈال دیں filler کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ کا attribute text based تھا تو وہ unknown لکھ سکتے ہیں آپ نے unknown ہر جگہ پنچن کر دیا یہ query کے ساتھ پنچن کیا جا سکتا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے خاصہ آسان کام ہے اگر column کی attribute type numeric تھی تو numeric کی صورت میں of course آپ text تو نہیں ڈال سکتے تو جو numeric ڈالیں گے وہ ایک ایسی value ہونی چاہیے which should stand out مطلب یہ ہے کہ وہ value کبھی بھی actual data میں اکر نہ کر سکتی ہو وہ value کیا ہو سکتی ہے وہ value minus infinity بھی ہو سکتی ہے اب اگر آپ کا system of course minus infinity تو support نہیں کرے گا تو آپ ایک large number لے کے اس کے ساتھ negative line sign لگا سکتے ہیں اس کو وہاں آپ store کر دیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کے globally سارے کے سارے table میں ایک constant value چلی جائے گی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی یہ کوئی اتنا natural طریقہ نہیں ہے ہاں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اور جب جب وہ unknown value آئے گی یا minus infinity یا ایک negative number آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ missing value کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کو زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے استعمال سے مطلب یہ ہے میں مثال دیتا ہوں ہم اس کے اگلے طریقے کی طرف آتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ جو missing value تھی that value is replaced by the mean or the median یہ جو mean اور median ہے یہ کون سے ہونے چاہیے ہیں کیا یہ global ہونے چاہیے ہیں global کا مطلب ہے کہ اس پورے کولم کا جو median ہے یا جو mean ہے اس کو missing جگہ پہ plug in کر دیا جائے اس میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ کے باقی values اس کولم کی noisy تھی تو آپ کا mean بھی noisy ہوگا اور آپ کا median بھی noisy ہوگا اور آپ noise لے کے noise میں contribute کر دیں گے یہ کوئی اکلمندی والی بات نہیں ہے ہاں بہتر تو یہ ہے کہ جو آپ کے ڈیٹا میں classes ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ ہم ڈیٹا مائننگ میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو جو ڈیٹا میں similar values ہیں جو classes ہیں ان classes کو pick کریں identify کریں اور ان classes میں اس column کو pick کریں جس میں missing value ہے اور ہر class کے لیے اس کی median یا mean value لیں اور اس کو plug in کر دیں لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا median اور mean کے ریفرنس سے کہ mean value is highly susceptible to noise اگر کوئی value change ہوگی تو mean خراب ہو جائے گا median بہت robust ہے اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ یہ scores کا حصہ نہیں ہے اس کے بعد ہم ایک اگلے طریقے کی طرف آتے ہیں جو کہ آخری طریقہ ہے missing value سے deal کرنے کا یعنی کہ ڈیٹا کلینزنگ کا وہ طریقہ یہ ہے کہ جو most probable value ہے اس کو آپ replace کر دیں اس value کے ساتھ جو کہ missing تھی یہ most probable value کیسے پتا چلے گی اس کے لئے کوئی آپ کو بیزین کلاسیفکیشن یا بیزین انیلیسس کی ٹکنیک استعمال کرنے پڑے گی اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ again یہ scores کا حصہ نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی سلائٹس کی طرف اگلے points کی طرف جو کہ ایک اور class of anomalies یا problems کو deal کرتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو تین classes بتائی تھی اس کے بعد ہم کی کی basis کے اوپر ان problems کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سی problems ہیں مطلب ہے کہ data میں کہاں کہاں پہ cleansing کی requirement ہوتی ہے اور جب وہ آپ problem سمجھ لیں گے تو پھر اس کو clean کرنا آپ کے لئے زیادہ آسان ہو جائے گا تو ہم keys کے بارے میں بات کر رہے تھے key based classification of problems اس کا کیا مطلب ہے ہم بڑی specific قسم کی problems کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جو کہ column کی attributes پہ dependent ہیں column کے attributes کی basis پہ dependence کیا ہوتی ہے دیکھیں نا جی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے column کے attributes ہمیشہ unique ہیں جب column کے attributes unique ہیں تو ہم primary key کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور of course جب unique نہیں ہیں تو non primary key کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جن problems کو میں discuss کروں گا اس کے issues وہ primary key based بھی ہیں اور non primary key based بھی ہیں تو پہلے میں آپ کو primary key based جو issues ہیں جو problems ہیں ان کے بارے میں باری باری بتاتا ہوں primary key problems and non primary key problems یہ دو classes کی problems ہیں دو طرح کی problems ہیں اب ہم پہلے primary key والی problems کے بارے میں بات کریں گے یہاں چار problems کے بارے میں بات کی جائے گی پہلی تو ہے same primary key but different data میں point by point ان کے بارے میں discuss کروں گا تاکہ آپ کو ذہن نشین کرنا آسان ہو same primary key but different data یہ بڑی عجیب سی بات ہے data فرق ہے لیکن primary key ایک ہے یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ primary key reuse ہو جائے جب primary key reuse ہوگی تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ آ سکتا ہے دوسرا مسئلہ اس طرح سے آ سکتا ہے جو کہ intrinsically ہمیشہ سے data warehouse میں موجود ہے کہ disparate different sources سے data warehouse کے اندر آتا ہے اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ جو مختلف data sources تھے جو operational systems تھے وہاں پہ جو primary key reuse تھیں وہ تو ایک تھی لیکن جس کو وہ point کر رہی تھیں جس شخص کے بارے میں تھی وہ شخص تو فرق تھا یا تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس context کو problem کو resolve کیسے کریں گے یا تو اپنی primary key reuse بنائیں گے یا کچھ اور mechanism استعمال کریں گے تو یہ تو ایک issue تھا اب ایک نظر screen پہ ڈالیے گا دوسرے issue کے بارے میں بات کرتے ہیں دوسرا issue کیا ہے same entity with different keys entity ایک ہے اس کی keys فرق ہیں اب primary key کی بات کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک entity کے لئے ایک ہی primary key ہونی چاہیے تھی لیکن جب entity ایک ہے کی فرق ہے تو ہم مختلف different database systems کے بارے میں بات کر رہے ہیں different operational systems کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ entity جو ہے وہ تو ایک ہے لیکن اس کی keys فرق ہو سکتی ہیں اس کی representations فرق ہو سکتی ہیں entity لیکن ایک رہے گی اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے چلیں اس کی مثال میں نہیں جاتے کیونکہ بہت سے topics discuss کرنے ہیں میں آپ کو primary key کی اگلی problem کے بارے میں بتاتا ہوں وہ problem کیا ہے screen پہ ایک نظر ڈالیے گا primary key in one system but not in other primary key ایک system میں تو primary key ہے دوسرے system میں primary key نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا بڑے واضح مطلب ہے کہ جس system کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ وہ primary key ہے وہاں پہ وہ entity central entity ہے اس کے around system بنا ہوا ہے وہاں پہ تو یقیناً جو entity کے corresponding key ہے وہ primary key ہوگی لیکن جس system میں اس entity کے around چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کام نہیں ہو رہا وہاں تو وہ primary key نہیں ہوگی مثال کیا ہے مثال کے طور پہ اگر ایک customer relationship ایک system ہے اس کو manage کرنے کے لئے system بنا رہے گیا تو ہو سکتا ہے کہ جو customer کا جو شناختی card کا number ہے وہ primary key ہو وہاں پہ اس کے مقابلے میں اگر ہم accounting system کی بات کر رہے ہیں یا data entry system جو کہ دیکھتا ہے کس نے کیا entry کی ہے ایسے system کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو main focus ہے وہ تو data کے reference سے ہے تو جو شخص کہیں پہ ایک customer تھا وہ کسی دفسر میں data entry operator بھی ہو سکتا ہے اور وہاں اس کے گرت فوکس نہیں ہے data کے گرت فوکس ہے تو میرے حال میں آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے اس کے بعد ہم آخری point کی طرف آتے ہیں جو primary key کے reference سے ہے ایک نظر سکرین پہ ڈالیے گا same primary key but in different formats مطلب یہ ہوا کہ جس issue میں ہم پھسے وقت تھے primary key کے کہ primary key مختلف لوگوں کے لیے ایک تھی ایک شخص کے لیے مختلف تھی وغیرہ وغیرہ یہاں پہ اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ تو resolve ہو گیا primary key ایک شخص کے لیے ایک ہی ہے لیکن primary key کا format فرق ہے format سے کیا مطلب ہے آپ نے دیکھا ہوگا شناختی کارڈ کے نمبر میں dots بھی ہوتے ہیں dashes بھی ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ primary key کو as a text entity store کیا جائے یا as a numeric value store کیا جائے ہو سکتا ہے کسی سسٹم میں as text entity ہو کسی سسٹم میں numeric value ہو جب آپ اس کو ایک جگہ لے کے آئیں گے data warehouse بنانے کے لیے تو problem تو آئے گی یہ چار problems تھی primary key کے reference سے اب چونکہ آپ problem سمجھ چکے ہیں اس لیے data میں سے اس problem کو resolve کرنا آپ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ ایک الگ چیز ہے اب ہم چلتے ہیں non primary key کیس کی طرف non primary key based problems non primary key based problems جو ہیں یہ ذرا زیادہ ہیں چار سے زیادہ ہیں ان میں سے کچھ ایسی problems ہیں جن کے بارے میں ہم already بات کر چکے ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں میں بریفری آپ کو screen پہ دکھا دیتا ہوں points ان کو پھر بریفری discuss کر کے زیادہ دلچسٹ points کی طرف چلیں گے different encoding in different sources multiple ways to represent the same information sources might contain invalid data پہلے point کے بارے ہم بات کرتے ہیں یہ تو خاصا detail میں discuss ہو چکا ہے کہ zero one کہیں پہ male female کو represent کرتا ہے کہیں mf male female کو represent کرتا ہے تو یہ تو بات ہو چکی ہے اس پہ میرے حال میں اور بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے multiple ways to represent the same information اس کی ایک میں مثال دوں جیسے ایک ادارہ ہے ایک ادارہ ہے ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام نیشنل یونیورسٹی ہے کوئی اس کو نیو کہتے ہیں کوئی اس کو فاس نیشنل یونیورسٹی کہتے ہیں کچھ اس کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں لیکن ادارہ تو ایک ہے ادارہ چینج نہیں ہوا اس کے بعد جو آپ نے representations تھی وہ multiple تھی یہ ایک problem ہے لیکن یہ non primary key کی problem ہے اگلے پوائنٹ کے بارے ہم بات کرتے ہیں two fields with different data but same name یہ ایک بڑی interesting problem ہے میں آپ کو اس کی detail بتاتا ہوں two fields with same name but different data یہ problem کیسے ہوگی یہ non key کی problem کیا ہے یہ problem اس طرح ہے say for example ہم بات کرتے ہیں annual sales کی annual sales کے reference اگر آپ غور کریں میں نے آپ کو ایک problem بتائی تھی problem کیا تھی یاد آرہے آپ کو ہم نے بات کی تھی non consistent representations کے بارے میں یاد آیا آپ کو یہ بات کہاں بھی ہوئی تھی یہ ہم نے بات کی تھی roll app کے reference رو لیپ کے issues کے بارے میں یاد ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک column annual sale ہے وہ annual sale calendar annual ہے وہ annual sale yearly یا financial annual ہے یہ کیا ہے یہ ایک problem ہے جب تک یہ meta data information available نہیں ہوگی اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا میں اور non primary keys کے بارے میں بات کرتا ہوں پھر میں آپ کو مخصر طور پر بتاؤں گا automatic یا automated data cleansing کیسے کی جاتی ہے وہ مزید points کیا ہیں non primary key سکرین پہ ایک نظر ڈالیے گا required fields left blank data erroneous or incomplete data contains null values جو required fields کو blank چھوڑ دیا گیا ہے وہ کیوں چھوڑا ہے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو یہ ہم ان چیزوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ جان بوچ کے نہیں کی گئیں required fields left blank ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان میں 90's میں موبائل فون سٹارٹ ہوئے تھے اگر آپ اس سے پہلے کا ڈیٹا دیکھیں اور کسی کے موبائل فون کا نمبر ایڈ کرنا ہو تو وہ تو خالی چھوڑیں گے وہ تو مجبورا خالی چھوڑنا پڑے گا data erroneous کی مثال بڑی سادی سی ہے کسی شخص کا ٹیلی فون نمبر تو لاہور کا ہے 042 کی کوڈ ہے لیکن جو اس کا ریزیڈنس لکھا ہے جہاں وہ فون لگا ہے وہ کراچی کا لکھا ہے data contains null values یہ میں نے بہت detail میں آپ کو بتایا تھا کہ null values کا ریفرنس اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس کو automate کرنا پڑے گا اس automate کرنے کے طریقے کیا ہیں کچھ تو زیادہ intelligent طریقے ہیں کچھ اتنے intelligent طریقے نہیں ہیں یہ چار طریقے ہیں وہ چار طریقے کیا ہیں ایک تو statistical based طریقہ ہے ایک pattern based طریقہ ہے ایک clustering کا طریقہ ہے اور ایک association rules کا طریقہ ہے یہ طریقے مور اور لیس سوائے شاید پہلے والے کے data mining کے domain میں آتے ہیں تو میں بریفلی آپ کو ان طریقوں کے بارے میں بتاتا ہوں statistical technique statistical technique میں کیا ہوتا ہے کہ جن attributes کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے ان کی میڈین نکالتے ہیں ان کے میل نکالتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیبی شیف س تھیورم ہے وہ ایک certain confidence level specify کرتا ہے اور جو values جتنی زیادہ means سے فرق ہوتی ہیں یا standard deviants سے ہٹ کے ہوتی ہیں جتنی دور ہوتی ہیں ان کی basis پہ ہم certain confidence level کہہ سکتے ہیں یہ values anomalies ہیں یہ values noise کو represent کرتی ہیں دوسرے پوائنٹ کے بارے ہم بات کرتے ہیں pattern based pattern based کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے values کو grouping کی اور values کی grouping ایسی ہے کہ ہم اس کو group کہتے ہیں جہاں پہ 90% of the values ایک جیسی ہیں ان کا behavior ایک جیسی ہے تو ساتھی جب 90% of the values ایک pattern کو signify کرتی ہیں تو جو values اس pattern سے الگ ہیں یہ لیکن easier said than done اس میں classification بھی استعمال ہوگی اس میں clustering بھی استعمال ہوگی اس میں partitioning بھی استعمال ہوگی اور یہ ساری techniques استعمال کرنے کے بعد pattern کی basis کے اوپر ہم identify کریں گے کہ anomaly کیا تھی اس کے بعد اور دو طریقے ہیں میں زیادہ detail میں نہیں جا سکتا ایک طریقہ clustering کا clustering میں کیا ہوگا clustering میں ان values کی grouping ہو جائے جو کہ values similar ہیں ایک جیسی ہیں جو values ایک جیسی نہیں ہوں گی وہ الگ نظر آئیں گی یہ clustering یوکلیڈین distance کی basis پہ بھی کی جا سکتی ہے اس کے اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جو values اس cluster میں نہیں آئیں گی ان کو ہم کہیں کہ وہ values exceptions ہیں وہ anomalies ہیں اور noise ہیں تو ہم نے automatically detect کیا کہ noise کیا ہے جب ہم اس کو detect کر لیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ noise کی قسم کون سی ہے اور اس کو clean کریں گے اب میں آخری جو technique association rules کا مطلب یہ ہے کہ جو data کی statistical properties ہیں ان statistical properties کی basis کے اوپر آپ decision tree بنا لیتے ہیں یہ ذرا بات آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو statistical properties ہیں اس کی base پر سمجھیں کہ آپ if then کے rules بن جاتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ ہے اور یہ data کی statistical properties کے اوپر ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر یہ rule true ہے تو یہ record جو ہے و noisy record اور یہ جو rule کہاں سے پتا چلے آپ کو یہ data کی analysis کرنے سے پتا چلے اور data کی analysis آپ نے خود نہیں کی through program کرائی تو عزیز طلبہ طلبات دوستو اور ساتھیو اس کے ساتھ ہم آج کے lecture ختم کرتے ہیں یعنی کہ data cleansing with lot of detail with reference to ETL اس میں میں نے آپ کو اس کے background کے بارے میں بتایا کہ اس میں ہسنے کی باتیں کون سی ہیں اور رونے والی باتیں بلکہ جو ہسنے کی کے ریفرنس سے جو پرابلم تھی ان کے بارے میں بتایا اور مخصر طور پہ میں نے آپ کو automated data cleansing کے بارے میں بتایا امید ہے کہ باقی lecture بھی آپ کو معلوماتی اور دلچسپ لگا ہوگا اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ